آپ نے ہم سب کو یہاں بولنے کا موقع دیا خاص کر نوجوان ساتھیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنے جذبات کا مظاہرہ کیا یہاں تشریف رکھے ہوئی بزرگ حضرات نوجوان ساتھیوں عزیزوں آج جیسا کی ذکر ہوا جمع و کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں ہم لوگ یہاں آئے ہیں اور بات کر رہے ہیں اس وقت ہر گاؤں میں ہر بستی میں ہر جگہ یہی بحث ہو رہی ہے کہ ووٹ کا استعمال کیسے کیا جائے جمع و کشمیر کے حالات کیا ہیں ان کا حل کیا ہے ہم کیسے اس مسئیبت سے باہر آئیں انیس سو چھاسی ستاسی میں ہم نے اس تنظیم کو شروع کیا اور بلمت کوٹ کے لوگ اس تنظیم کے آگے چلانے میں پیش پیش رہے ہیں بہت اچھا رول ادا کیا ہے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے ہمیشہ میری بات پہ چلے ہیں اور ہمیشہ میجارٹی لوگوں نے ہماری مدد کیا ہے خاص کر گریبوں نے خاص کر متوسط طبقے نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے ورکر بن کر کے کام کیا اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں جب جب لوگ اور نیشنل کانفرنز دور دور ہو گئے تب تب زوال اور بہنچال آئے جب جب غلط پہمیاں بڑھ گئی نیشنل کانفرنز کی لیڈرشپ اور لوگ جو ہیں وہ دور دور ہو گئے یہ تباہی تب ہی آئی جب نیشنل کانفرنز کی لیڈرشپ اور لوگ اکٹے ہو گئے تو آمن اور خوش آلی آئی روزگار آیا امید کی کرن گریب کے گھر میں آ گئی اور وہ ایک موقع آج پھر آ گیا ہے ہمیں ہاتھ ہوں ہاتھ لوگ وہ جو گسے پٹے دعوے کرتے ہیں وہ آج اس بازار میں چلنے والے نہیں وہ کوئی سننے والا نہیں ہے آج نوجوان جاگ چکا ہے اور آج نوجوان جو ہے وہ مستعید ہے تید چمچے ہیں جن کو جو روٹی کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں آگے تو لہٰذا اس پرپوگنڈا کو دھوا لیں اور ڈٹ کر کے اپنی تنظیم کا کام آپ کے پاس بہت سامان بیشنے کے لیے ہیں یہ مجبوریاں ان کو ہیں غلط مت کہیے کچھ بھی آپ وہی کہیں جو ہوا ہے ان کو کوئی ان کی مجبوری ہے ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ تو انہوں نے یہ کہنا ہی ہے یہ کہانی ہے